ہیلو گائی سوہگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل دیسی کیچن میں تو آج میں آپ کے ساتھ میں سیئر کر رہی ہوں ڈو سا بنانے کی ریسپی لوہے کے توے پر ڈو سا کیسے بنائے تو اگر آپ کا ڈو سا کھانے کا من ہے اور گھر میں ڈو سا پر نہیں ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھنا بینہ سکیپ کیے آپ بلکل آسان طریقے سے ڈو سا بنانے سکتے ہو تو چلو چلتے ہیں ڈو سا بنانے کی اس کے لئے میں نے ایک کپ اڈا ڈا لی ہے دو کپ چاول لی ہے چاول آپ نورمل چاول لی لینا جو اس سے کہ وہ مکسی میں آسانی سے پس جائے اب ہم اسے بھگو دیں گے ساتھ اٹھ گھنٹے کے لئے بھگو کر رکھ دیں گے ڈکن لگا کر کے اس کے اوپر ڈکن لگا کر کے چھوڑ دیں گے ساتھ اٹھ گھنٹے بھیگنے کے بعد یہ پھول کر بڑی ہو گئے ڈال ایک دم بڑی بڑی پھول گئی ہے چاول بھی پھول گئی ہے اب اسے اچھے سے ووس کر لیں گے جو گندہ گندہ پانی ہے وائٹ وائٹ وہ پورا نکال دینا ہے میں اب نکال دیا اسے مکسی میں ایسے ڈال کر کے اتنا اتنا ڈال کر کے اور پیس لینا اسے دیکھو زیادہ نہیں ڈالنا ہے ورنہ مکسی خراب ہو جائے گی کم کم ڈال کے پیس لینا ہے پانی بہت کم ڈالنا ہے یہ دیکھو یہ پیس لیا ہے میں نے ایک دم باریک نہیں تھوڑا سا بلکل موٹا سا رکھنا ہے یہ دیکھو میں نے پیس کر کے نکال لیا ہے ایسے ہی پوری پوری ڈال اور چول کو پیس لینا ہے دیکھو یہ اتنا تھوڑا تھوڑا بلکل تھوڑا تھوڑا موٹا ہے پانی بہت کم ڈالنا ہے یہ بڑا والا نمک ہے اگر آپ کے پاس میں یہ ہے تو ٹھیک ہے ورنہ چھوٹے والا نمک بھی ڈال کر کے اور اس کے اوپر ڈکل لگا کر کے واپس سا سات گھنٹے کے لیے رکھ دیجئے اس سے رکھنے سے کیا ہے دو سا یہ ہے نا بیٹر پورا پھول جاتا ہے دیکھنا یہ ہے بلکل کم لگ رہا ہے اور ڈکل لگا کر کے واپس دیکھیں گے سا سا اٹھ گھنٹے کے بعد میں تب پھول کر کے بہت بڑا ہو جگہ یہ دیکھو میں دکھا رہی ہوں نا اتنا کم ہے اور دوبارہ ڈکل لگا کر کے چھوڑ دیتے ہیں اب دیکھو پھول کر کے کتنا اچھے سے پھول گیا ہے کالر بھی چینج ہو گیا اس کا دیکھو ڈبل ہو جاتا ہوتا ہے اس سے ڈبل ہو جاتا پھول کی بنانے کو تو اسی ٹائنگ بنا سکتے ہیں پر اتنا سواد نہیں آتا ہے یہ دیکھو اچھے سے پھول گیا ہے اسے ہم مکس کر لیتے ہیں یہ تھوڑا گاڑا لگ رہا ہے میرے کو اسے تھوڑا سا پانی مکس کر دیں گے ہم تھوڑا سا پتلا کر لیں گے جیدہ پتلا نہیں کرنا ہے میں دکھا دوں گی اتنا ہی رکھنا ہے اتنا سا پانی ڈالا ہے میں نے پیسو اچھ ٹائم بھی پانی کم کم ہی رکھنا چاہیے یہ زیادہ سے پتلا ہو جاتا ہے نہ تو پیس پاتے اچھے سے یہ دیکھو ایسے گرنا چاہیے یہ گرا رہی ہونا ایسے زیادہ پتلا ہی نہیں ہونے چاہیے زیادہ گاڑائیں نیچے ہیں اب میں نے گیس پہ یہ پین گرم کر لیا اس پہ ایسے ڈال کر کے دیکھو دیرے 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 ایسے گھمانا جل دواجے نہیں کرنی ہے دیرے دیرے ایسے میں کر رہی ہوں ایسے ہی کرنا ہے آپ کو لوئے کے توبے پہ بنا رہی ہوں نہ کی ڈوسا والا توبہ ہے گیس کی پلیم کو میڈیا میں رکھنا ہے زیادہ خائی نہیں کرنا ورنہ جل جائے گا نیچے سے ہی ہے میں اوئل ڈال رہی ہوں سائیڈ میں جسے ہی ہے اٹھ جائے گا اپنے آپ اوپر تھوڑا تھوڑا اوئل ڈال دینا ہے زیادہ نہیں ڈالنا تھوڑا تھوڑا یہ پتلی والی کلچے ہوتی ہے اس سے ایسے دیرے دیرے اٹھا لینا ہے جیسے میں اٹھا رہی ہوں ایسے دیکھو ایسے اٹھا لینا ہے اسے بہت آسان ہے لوئے کے تو یہ پر اتنی آسانی سے بن جاتا ہے ایک بار آپ ٹرائی کرکے جرور دیکھنا جرور بن جائے گا آپ کا ڈوسا یہ دیکھو اسے پلٹ دینا ہے ڈوسے کے توڑا سا پلٹ دیں گے تو دونوں سائیڈ سے اچھے سے ہو جائے گا ایک دو سیکنڈ کے لیے پلٹنا ہے واپس اسے ایسے کر لینا ہے اور دیکھو یہ بن کر کے تیار ہو گیا ہے یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو ایک دم سندر سا بن کر کے دو سا تیار ہو گیا لوئے کا تووے پر بنا رہی ہوں میں اگر آپ کا کبھی بھی من کرے دو سا بنانے کا تو ایسے لوئے کے تووے پر ضرور بنا لینا اور جو میں نے بھی گوکے رکھا ہے وہ ویسے ضرور بھی گوکے رکھنا ورنہ نہیں بنتا ہے سیدھا بنائیں بھی بھرین یہ تو نہیں بنے گا دوبارہ ایک دو اور بنا کے دکھا رہے ہوں میں یہ دیکھو یہ بھی آسانی سے اٹھ رہا ہے آسانی سے اٹھ جاتا ہے اگر آپ کا ایک دو خراب ہوتا ہے تو ہونے دیجئے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ایک دو خراب ہو جاتا ہے یہ دیکھو دوسرا بھی میں نے بنا لیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو subscribe کر دیجئے اگر میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو دیکھو کتنا اچھا دیکھ رہا ہے یہ دیکھو میں نہیں ہے میں نے یہ ناریل کی چٹنی اور سامبر کے ساتھ سو کیا ہے یہ ناریل کی چٹنی اور سامبر کی کیریسی بی بی میں ایک بار اور لے کیا ہوں گی اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کومیٹ کر کے بتانا کی آپ نے لوئے کے طویر پر بنایا ہے کی نہیں بنایا ہے تو کیسا بنا ہے ایک دو خراب ہو سکتا ہے واقعی بعد میں اچھے سے بننے لگ جاتا ہے اگر آپ وہی توبہ رکھتے ہیں ڈیلی کے لیے تو بعد میں تو اب بہت آسانی ہو جاتے ہیں بنانے کے لیے پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے تھینکیو